معروف، ماہرِ تعلیم، استاد، محقق، عدید، شاعر، اردو اور پنجابی زبانوں میں دکھنے والے بہت سینئر مغدد عدب کے ساتھ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جناب پروفیسر یوسف خالد صاحب کے آپ اپنے کلام سے نوازیں آپ کی بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے شاعروں سے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے شاعروں سے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے دولت فکر و نظر بخشی گئی فرصت شام و سہر بخشی گئی اور ایک انگ دیکھے جہاں میں بھیج کر زندگی کیوں مختصر بخشی گئی دولت فکر و نظر بخشی گئی فرصت شام و سہر بخشی گئی ایک انگ دیکھے جہاں میں بھیج کر زندگی کیوں مختصر بخشی گئی نوشے راو کے نئی سہر کی تلاش میں ہیں نئے جہانوں کی آرزو ہے نئی سہر کی تلاش میں ہیں نئے جہانوں کی آرزو ہے وہ جن کا رنگیں ہنا نہ اترے اب ان زمانوں کی آرزو ہے وہ جن کا رنگیں ہنا نہ اترے اب ان زمانوں کی آرزو ہے ایک غزل کے چند شر جلسے جلسے یاد آتے ہیں کہ تلو صاحب کچھ بھی نہیں بچا جسے رکھیں سبھال کر کچھ بھی نہیں بچا جسے رکھیں سبھال کر ہم نے کیا تھا فیصلہ سکہ اچھال کر کچھ بھی نہیں بچا جسے رکھیں سبھال کر ہم نے کیا تھا فیصلہ سکہ اچھال کر اور میرے لیے عذاب ہے ایک پل کا انتظار تم جا رہے ہو وعدہ فردہ پر ٹھال کر اور جب اے سب میں کون ہوں کہاں ہوں مجھے کچھ خبر نہیں ہاں دیئے میں کون ہوں کہاں ہوں مجھے کچھ خبر نہیں کیا مل گیا اسے مجھے حیرت میں ڈال کر اور ہر شہ آئینے کی طرح ٹوٹ جائے گی ہر شہ آئینے کی طرح ٹوٹ جائے گی اے شہر آرزو کے مکین دیکھ بھال کر اور بھولانے کے جتن کرنا دریچہ بھی کھلا رکھنا بھولانے کے جتن کرنا دریچہ بھی کھلا رکھنا عذابِ بے یقینی میں ہمیشہ مبتلا رکھنا اور کبھی بھڑکے ہوئے جذبات کو برفاب کر دینا کبھی بھڑکے ہوئے جذبات کو برفاب کر دینا کبھی ٹھٹری ہوئی دیوار پر کوئی دیا رکھنا اور شہر دیکھیں کہ سماعت گھر کے دروازے کی درزوں پر لگا دینا سماعت گھر کے دروازے کی درزوں پر لگا دینا پھر اس کے بعد ان قدموں کی آہٹ کا پتہ رکھنا سماعت گھر کے دروازے کی درزوں پر لگا دینا پھر اس کے بعد ان قدموں کی آہٹ کا پتہ رکھنا اور بجا ہے فاصلہ یہ عرضی ہے درمیان لیکن محبت میں مناسب کب ہے کوئی فاصلہ رکھنا اور ہوا کے روح کا اندازہ بھی کر لیتے تو کیا ہوتا ہوا کے رخ کا اندازہ بھی کر لیتے تو کیا ہوتا ہمیں کب راس آیا ہے ہوا سے رابطہ رکھا